موسیقی اس حملے میں حیرت انگیز طور پر مقامی پولیس نے برابر شرکت کی آج تک اس واقعے میں ملاوث کسی ملزم کو سزا نہیں ملی آج مودی حکومت 27 سال بعد پھر تاریخ کو دورانا چاہتی ہے اور بابری مسجد کو منظم کرنا چاہتی ہے لیکن یہ کیسے پتا تھا کہ ہوتھوڑا لے کر آنے والا بلبیر سنگھ اللہ کے موجزے کا زندہ ثبوت بن جائے گا بلبیر سنگھ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب اس نے ہوتھوڑا مسجد کے غمبت پر مارا تو اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہوتھوڑا اپنے دل پر مار رہا ہے اس بات کا علم جب اس کے والد کو ہوا تو اسے گھر سے نکال دیا گیا اور بلبیر سنگھ گھر سے نکلنے کے بعد دیاروں مددگار بھٹکتا رہا مگر اسے کہیں سکون نہ ملا اور آخر کار اس کی ملاقات ایک عالم دین سے ہوئی جسے اس نے اپنی کھانی سنائی اور حال پوچھا بلبیر سنگھ نے عالم دین کو بتایا کہ بابری مسجد کو منہدم کرنے والوں میں وہ برابر کا شریف تھا عالم دین کا کہنا تھا کہ اب تم مسجد تعمیر کرو یا اس میں اپنا حصہ ڈالو عالم دین سے ملنے کے بعد بلبیر سنگھ نے اہد کر لیا کہ وہ سو مساجد تعمیر کروائے گا اور وہ اب تک نوے مساجد تعمیر کروا چکا ہے جبکہ بلبیر سنگھ یعنی محمد امیر نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا کہ ایک مسلمان عورت سے شادی کی بلکہ اس سارے حملے میں بابری مسجد کو منہدم کرنے والے اپنے ستائیس ساتھیوں کو بھی دائرہ اسلام میں داکل کر لیا موسیقی